بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو مایوسی کیا ہے؟ مایوسی کی وجوہات بعض لوگوں کے نزدیک مایوسی اس احساس کا نام ہے جو ایک شخص اپنی کسی خواہش کی تسکین نہ ہونے کے طور پر محسوس کرتا ہے کیونکہ خواہش پوری نہ ہونے پر اس کے دل و دماغ میں تلخی کا جو احساس پیدا ہوتا ہے اسے مایوسی کہتے ہیں مایوسی کی وجوہات ہر شخص کی مایوسی کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے اس وجہ کو جان کر اس سے نجات کی راہ اختیار کر کے ہی انسان ایک مطمئن زندگی کی جانب لوٹ سکتا ہے مایوسی کی ایک بہت بڑی وجہ ایسی خواہشات ہیں جن کی تسکین ممکن نہیں ہوتی جس شخص کی جتنی زیادہ خواہشات غیر حقیقت پسندانہ ہوں گی وہ اتنا ہی زیادہ مایوس ہوگا کسی خواہش کا بہت زیادہ شدید ہونا بھی مایوسی کی وجہ بنتا ہے اس کی تسکین سے اتنی ہی خوشی ملتی ہے لیکن اگر وہ خواہش پوری نہ ہو سکے تو مایوسی بھی اتنی ہی شدید ہوتی ہے مایوسی کی اس قسم کا زیادہ ترشکار خواتین ہوتی ہیں کیونکہ جذباتی ہونے کی وجہ سے ان میں خواہشات کی شدت بھی زیادہ ہوتی ہے مایوسی کی ایک بڑی وجہ لوگوں سے بے جات وقعات وابستہ کرنا ہے بعض لوگ اس قدر منفی ذہن کے مالک ہوتے ہیں کہ زندگی کی چند ناکامیوں کو پوری زندگی کا روک بنا لیتے ہیں اپنی مایوسی دوسروں تک منتقل کرنے کو ہی زندگی کا مقصد بنا لیتے ہیں کسی محفل میں موجود ہوں تو مایوسی کی بات کریں گے کسی شخص کو خوش دیکھیں گے تو اپنا تلخ تجربہ بتا کر اداس کرنے کی کوشش کریں گے ایسے لوگوں کی محفل اور صحبت سے اجتناب کرنا چاہیے مایوسی کی ایک اور بڑی وجہ سوچ کا جمود اور فکر و عمل کا تضاد ہے سوچ میں جمود اس وقت پیدا ہوتا ہے جب انسان تجربے اور مشاہدے کی روشنی میں اپنے فکر و عمل کا تنقیدی جائزہ لینے کی زہمت نہ کرے اور اپنی ہر سوچ اور عمل کو درست سمجھے اور دوسروں کو غلط سمجھے اپنی غلطیوں سے سبق سیکھ کر اپنی اصلاح کرنے کی بجائے ان کا الزام بھی اوروں کو دے کر اپنی ڈگر پر قائم رہے اگر انسان اپنے رویے میں لچک پیدا کرے اور فکر و عمل کے تضاد کو دور کرتے ہوئے محنت کر کے اپنی خامیوں پر قابو پالے تو کچھ عرصے کی ناکامیوں کے بعد وہ قامیہ بھی حاصل کر ہی لیتا ہے خود کو خامیوں اور غلطیوں سے مبرہ سمجھنا چھوڑ دیں اپنے آپ کو انسان ہونے کا مارجن دیں انسان خوبیوں اور خامیوں کا مجموعہ ہے قامیہ وہ ہے جو خامیوں پر قابو پالے اسلامی تعلیمات کی روح سے مایوسی کفر ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اپنے بندوں کو مایوسی اور ناومیدی سے منع کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ ترجمہ تو ان کو ہماری طرف سے کہہ دے اے میرے بندوں جنہوں نے اپنے جانوں پر گناہ کر کے ظلم کیا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو یقیناً اللہ تعالیٰ سب گناہ بخش دیتا ہے سوائے شرک کے وہ بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے زندگی مختصر ہے مایوسی کے بجائے پر امیدی کا دامن تھامے ہر شہر میں مایوسی ڈھونڈنے اور بے دلی سے کام کرنے والے افراد میں امراض قلب سے متاثر ہو کر حلاق ہونے کی شرعہ واضح طور پر زیادہ ہوتی ہے مایوس افراد میں جان لیوہ امراض سے متاثر ہونے کا خدشہ دوگنا ہوتا ہے مزید انفرمیٹو ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن لازمی پریس کر لیں بہت شکریہ اللہ حافظ